رمضان شریف روٹین جو کہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ یہ ہمارا سٹرڈے کا لے تھا تو ہم نے بچوں کو رمضان سے پہلے تو سٹارٹ ہوا تو ویگ ڈیز تھا تو بچوں کو ایسی کوئی اکٹیویٹی نہیں کرائی جس میں انہوں نے کچھ سمجھ میں آئے کہ رمضان میں کیا پریپیشن کرنی چاہیے یا پھر کس طرح سے رمضان کو ہمیں خوشی سے اور کس طرح عبادت کرنی ہے کیا چیزیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ آج بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ کچھ اکٹیویٹی کی یہاں پہ انہوں نے یہ بچے اس کے ساتھ یہ پیپر کی لارٹین بنائے اب اس کے بعد یہ سنڈے کا دن تھا یہ ہمارے ہزبن کو گراس کرنگ کرنی بہت ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ ونٹر میں تو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جب اتنی ٹھانڈ ہوتی ہے تو یہ گراس گرو ہی نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ویدر چینج ہونا شروع ہوتا ہے سپرنگ شروع ہو گیا ہے تو یہ گراس بھی بہت گرو ہونے لگ جاتا ہے اور اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی کٹ کرنا پڑ جاتا ہے پھر اور اگر آپ نہ کٹ کریں تو اچھا کسا گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو پنالٹی بھی لگ جاتا ہے تو اس لیے اپنے گھر اور اپنے گھر کے اس پاس کی ساری چیزیں کرنی آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ آپ کی اپنی پروپٹی میں ہے تو یہاں پہ ایک میسج اور بھی ہے سوچیں اور سمجھیں تو دیکھیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کو اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے ایک ماں باپ کس طرح سے بناتے ہیں ایک ایک تنکہ چنکہ انہوں نے صاف کیا یہاں پہ بڑے بڑے جو بھی تھے ان کو ہٹایا اسی طرح ایک ایک گھر بنانے کے لیے بھی ایک ایک تنکہ جوڑ جوڑ کے گھر بھی بنتا ہے چاہے یہ بارش ہو رہی ہے یا فیٹھنڈا ہے یا گرم ہے ایک باپ اپنے گھر کو بنانے کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے ایک ماں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کتنا کچھ کرتی ہے چاہے وہ جس بھی کنڈیشن میں ہو تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں پھر آج کے ٹائم جو یہ جنریشن گیپ اتنا آ چکا ہے کہ اس میں ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان کو پرورج دیں ان کو کس طرح سے چیزوں کے ساتھ مینج کرتے ہوئے ان کو اچھی تربیت دیں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے یہاں پہ باہر کی کنٹریز میں جہاں پہ آپ پوری اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ کیر کرنی پڑ جاتی ہے آپ اپنے ملک میں اپنوں کے بیچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی وہاں کیونکہ بچے اپنے ایک محال ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ ڈھل جاتے ہیں آپ کو ان چیزوں کو سمجھانے بتانے اور دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے وہاں آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے فیملی میمورز ہوتے ہیں کہ وہ سب اس میں آپ کے لئے ایک آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو آپ کی تربیت مل رہی ہوتی ہے اچھے سے پر یہاں باہر میں تو ہمیں یہ ہر ایک چیز کرنی پڑتی ہے تو دیکھیں بس اسی طرح چلتی ہے دن اور یہ ہمارا نیکسٹ مارننگ ہو گیا تھا منڈے کا جہاں کہ ہم گنزہ کا یہاں پہ لنچ باکس ریڈی کر رہے تھے اس کا بس کا ٹائم جو ہے وہ سکس او کلوک ہو جاتا ہے بس آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا لنچ ریڈی کر دیا تو اس نے اپنا لنچ بیک اس طرح پیک کر لیا اچھے بچنے میں بھی دو منٹ کمی ہوتا ہے تب اس کا بس بلکل آ جاتا ہے تو بس یہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو ٹائم دیکھتے ہوئے اس کو باہر آ جاتے ہیں اور اس کا بس بلکل جب آ رہا جاتا تھا ابھی نکلتے ہیں کیونکہ یہ اچھی خاصی ٹھنڈ بھی ہو رہی ہوتی اس ٹائم پہ یہ فضل سے پہلے کا وقت ہوتا ہے ابھی ہم دیکھاتے ہیں اپنا یہاں پہ ٹائمنگ آپ کو اس کا بس چلا گیا ابھی بلکل اندھیرہ ہو رہا تھا کبھی کبھی تو آسمان پہ جان تارے بھی پورے بھرے ہوتے ہیں پر آج ابھی تھوڑا سا کلاوڈی تھا ابھی دیکھیں ہم اس کو چھوڑ کے گھر میں واپس آیا تو یہ سکس تھری ہو چکا تھا تو ہم نے یہاں پہ زین کا بھی لنچ ریڈی کرنا تھا ہم نے اس کا بھی لنچ ریڈی کر کے پیک کر کے رکھ دیا اس آدمیم نے روٹی بنا لی تھی اس کے بھی لنچ کو ریڈی کرنے کے لیے اس کے بعد میری یہاں پہ سہری بھی رہ رہی ہو گئی اب دیکھیں یہاں پہ جو ٹائمنگ ہے بھی جو فضیر ہوتی ہے وہ سکس ٹوئنٹی تھری پہ تھا اور اس کے بعد پھر جو افتار کا ڈائم ہوتا ہے وہ سیون ففٹی فائیو یہ دو دن پہلے گئے یہ منڈے کا تھا ابھی تو جیسے دن ہوتے جاتے تو ایک دو دو منٹ کم ہونے چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہماری فضیر کا وقت ہو گیا تھا ہم نے فضیر کا نماز عدا کی اس کے بعد پھر ہم نے زین کوٹ آنا تھا زین کوٹ آیا اس نے اپنا ریڈی ہوا اس کا بیک فاسٹ ریڈی کر کے ہم نے رکھ دیا ساتھ میں اتنی دیر میں اور ہم نے یہاں پہ اپنے پرانشریف لے کے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے تو یہ جہاں پہ ہمارے دکھا رہے ہیں یہ ہماری ممی نے ہمارے لیے بنایا تھا یہ جزدان پانچوہ روزہ آج ہوتا ہے وہ ان کی برسی کا دن ہوتا ہے تو بس آج کے دن ہمارے پاس پانچوہ روزہ تھا جب ہم یہ لے کے بیٹھے تو یہ تو جب بھی لے کے بیٹھتے ہیں تو ان کی یاد آتی ہے بس اللہ تعالیٰ انہیں جنرلک مقفرت کرے انہیں ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند انسان ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے والدین کے ساتھ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ ماں باپ آپ کے لیے کیا ہوتے ہیں جب کسی کے ماں باپ تھوڑا بیمار ہوتے ہیں تب وہ احساس جو ان کے لیے ہوتا ہے ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بس بچوں کو آج کے بچوں کو اگر ہم یہ سمجھا سکیں کہ ان کے ماں باپ کی ان کے لیے کیا ویلی ہوئے تو ہمارے لیے بہت یہ سمجھے کہ ہم نے اپنا ان کے لیے جو ان کی تربیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم نے ادا کر لیا جو ہمارے فرض ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ انہیں تربیت دیں کہ وہ زندگی کی اصل ویلیوز کو سمجھیں اور انہیں اس کے ساتھ پلے بڑھیں اور انہیں اس کو سمجھتے رہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہوں پر وہ اپنے ماں باپ کی اہمیت کم نہ سمجھیں اس کے بعد ہم نے اپنی قرآن شریف کی تلاوت کی اور پھر ہم واپس سے اپنے جو گھر کا روٹین ہے میرا وہ اسٹارٹ ہو گیا کیونکہ اب وہ کافی دیر ہو گیا تھا ہم نے قرآن شریف پڑھ لی زندگی کے جانے کے بعد زندگی کا بس بھی چلا گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے اٹھ کے گھر کی کلیننگ کی تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد سارا کچھ کھر کا صفائی کرنے کے بعد ویک میں ہم ٹو ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ موپ لگاتے ہیں تو آج منڈے تھا تو منڈے ہمارا پوری طرح کلیننگ کر لیتے ہیں کیونکہ ویکنڈ میں تو نہیں ہو پاتی پوری طرح تو بس ہم نے کلیننگ کی اس کے بعد خود بھی بات لے کے ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد پھر جب سے نوہا سو رہی ہوتی تو میرے کافی کام ہو جاتے ہیں اس ٹائم تک اگر وہ اٹھ جائے تو پھر کام تھوڑا کرنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو بھی اٹنشن دینی ہوتی ہے اس کا بھی کیر کرنا ہوتا ہے ابھی وہ بھی چھوٹی ہے اور بچوں کا اگر ہم اٹنشن نہیں دیں ان کو کیر نہ کریں تو وہ ہماری بھی اس طرح سے کیر نہیں کریں گے تو اس لئے ہمیں انہیں بھی بہت اٹنشن دینی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جب بچے سو رہے ہو تب ہی ہم ایسا جو بھی اپنا کامیں کر لیں اور یہ میری ابھی سے عادت نہیں ہے کہ ہم روزے میں جگ رہے ہوں یا فزر کے بعد سہری کے بعد یہ ہمیں جب سے سمجھے ہیں ہم اپنے ممی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ بھی سہری میں جگتی تھی تو سہری کے بعد نہیں لیٹتی تھی تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ لگیا ہوتے تھے اور یہی عادت میری تب سے بنی ہوئی ہے کہ ابھی بھی ہم سہری کے بعد نہیں لیٹتے ہیں بہت ہوتا ہے کبھی کبھی بہت طبیعت کچھ پریشان ہو تب برنا سہری کے بعد اپنے سارے کام کر لو اسی کے وقت تو بہتر ہوتا ہے ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ہم نے مشین کا لوڈ بھی لگا دیا اور فین وہاں اڑ گئی تھی تو اس کے لئے ہم نے آج پینکیک بنا دیا کیونکہ پینکیک بنایا تھا تو آج تھوڑا اس کو ڈیفرن کچھ دے دیا تاکہ وہ کھا سکے اپنے پر برگفارس کو انجوائے کر سکے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ برگفارسٹ رید کر دیا برگفارسٹ رید کر دیا برگفارسٹ رید کر دیا نوہا کے ساتھ اچھا سا وقت سپینٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے تھوڑا قرآن شریف پڑھا اس کے بعد پھر ریسٹ کیا تھوڑا دے زوہر سے پہلے اور پھر زوہر کی نماز عدا کر کے پھر قرآن شریف کی تھوڑی سی تلاوت کی اور پھر کنزہ آ گیا اس وقت یہاں پہ نوہا تھوڑا اپسٹ ہو گئی تھی انہیں اپنا اسکوٹر لے کے تھوڑا باہر کھیلنا تھا پر ہم اتنی تیز دھوپتی کی میرا اوجاؤ تو سر دکھنے لگتا ہے تو اس لئے ہم نہیں گئے ابھی یہاں پہ گرمی تھوڑی زیادہ ہونے لگ گئی ہے اور یہاں پہ ہم نے وینڈو سے دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور کپڑے بھی فول کرتے رہتے ہیں کنزہ کے آنے کا بس کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس طرح میرے دکھام ہو جاتے ہیں اسی ٹائم پہ اپنے کپڑے فول کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کنزہ آ گیا تو اس کو دیکھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ افتار کے رائم پہ ہم نے یہاں پہ آج ہم نے بنا لیا پف پیسٹری اس طرح سے کیمہ ہم نے ایک دن پہلے بنا کر ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ایکچلی میرے ہزبن نے کیمہ بنایا تھا تو بس اسی کیمہ کو ہم نے تھوڑا زیادہ رکھا تھا بنانے کے لیے ان کو شوق ہوا بنانے کا ہم نے کہا ٹھیک آپ بنا لیں انہوں نے کہا کہ ہم بناتے ہیں تو ہم نے کچھ نہیں بولا انہوں نے بنا لیا تو پھر نیکس ڈی ہم نے اسی کیمہ سے یہاں پہ ہم نے لیفٹ ور کیمہ سے پف پیسٹری تیار کر لی تو الحمدللہ ہمارے اچھا سر افتار تیار ہو گیا ہم نے افتار کیا روزہ افتار کیا دعا کیا اللہ تعالیٰ سے اور پھر یہاں پہ بچے جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے پاپا کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور آج نوحہ اپسٹ تھی انہیں پاپا کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا یہ لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں بس تو اسی طرح ہم نے آج کا دن اچھا سر افتار کیا الحمدللہ اس طرح سے ہمارا پانچمہ روزہ بھی اچھا سے گزر گیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ میری لاسٹ ویڈیو پہ آپ سب نے مجھے اتنی پیاری پیاری دعایاں دیئے اتنی اچھے اچھے کمنٹس کیے تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اتنی اسانیہ دیں امید ہے میرا یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئے گا پسند آتا ہے تو کچھ بھی تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اپنا رکھیں بہت سارا خیال ہمیں رکھیں دعا میں یاد اللہ حافظ